اسلام علیکم قائز کیا لے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یورو یو ایس ڈی کے ویکلی ٹیکنیکل انیلسز کے نیکسٹ ویک یورو یو ایس ڈی بولش رہنے والا ہے بہریش رہنے والا ہے اس کے میجر سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ اوٹا ایف ایکس بروکر میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں فرسٹ والے لنک کو پریس کر کے آپ اوٹا بروکر کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیچے کچھ اور بھی لنک پڑے ہیں اگر آپ ان بروکر پر جانا چاہیں تو وہاں پر بھی کافی اچھے بروکر ہیں ان پر بھی آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں باقی فور ایکس ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن کی ضرورت ہو تو ہم نیچے ہمارے کونٹیکٹ ہیں اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کا گروپ ہے جس میں ایکوریٹ سگنل شیئر کیے جاتے ہیں سگنل ایکوریسی کی بات کی جائے تو وہ ایٹی سے سیمونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہے ان کی ایکوریسی ہوتی ہے اور ایک ہمارا وی آئی پی سگنل گروپ ہے جس میں ہم سگنل شیئر کرتے ہیں اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا نیچے کونٹیکٹ ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں چارٹ اوپن ہے ایچ فور ٹائم فریم ہے میں نے آپ کے ساتھ کچھ لیول شیئر کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان لیول کو اپنے موبائل فون میں پی سی میں لیپ ٹاپ میں ڈرہ کر لینا ہے اگر آپ ان لیول پر ٹریڈ کریں گے تو آپ کی ایک کو ریس یا آپ کی وننگ چانسز کافی بڑھ جائیں گے سب سے پہلے والا جو لیول آپ نے ڈرہ کرنا ہے وہ اس کی ویلیو ہے ون پوائنٹ ٹو ٹو فور نائن ایک اشاریہ بائیس انچاس والا لیول ڈرہ کر لیں دوسرا جو لیول آپ نے ڈرہ کرنا ہے اس کی ویلیو ہے ایک اشاریہ اکیس بانوے ون پوائنٹ ٹو ون نائن ٹو اور تھرڈ والا تیسرا اور آخری والا جو لیول آپ نے ڈرہ کرنا ہے وہ ہے ایک اشاریہ بیس اکسٹھ یہ تینوں لیول آپ ڈرہ کر لیں ٹھیک ہے اپنے موبائل پر ڈرہ کریں لیپ ٹو پر ڈرہ کریں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹ نیکسٹ کس طرح سے موو کر سکتی ہے یہ ویڈیو کی انویسمنٹ ایڈاوائز نہیں ہے یہ میری خود کی ٹیکنیکل انیلسز ہیں آپ فوریکس ٹریڈنگ میں بغیر ایڈوکیشن کے انویسٹ کریں گے تو آپ اپنا پیسہ اپنا فنڈ جو ہے نا خطرے میں ڈال رہے ہیں اچھا یہ جو اکیس بانوے اور اکیس پچپن والے یہ جو تھرٹی سے فورٹی پیپس ہے نا تھرٹی سے فورٹی پیپس جو ہے نا یہ کافی زیادہ یہ ایڈیا سیلنگ کا کام کرے گا یورو یو ایس ڈی میں یہ جو میں نے بلو سا ایڈیا اس کو بلو کیا ہوا ہے یہ ایڈیا سیلنگ کا کام کرے گا اور یہاں سے آپ کو سیلنگ دوبارہ مل سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کینڈل سٹک پیٹرن پر سیلنگ کینڈل ملے تو آپ ضرور سے جہاں پر سیلنگ کریں سیلنگ کرنے کے بعد یہاں پر بالکل شورٹ سی ٹریڈ ہوگی یہاں پر اگر سیلنگ بنتی ہے یہاں پر سیریا میں تو تیس سے پچاس پیپ کے راؤنڈ باؤٹ آپ کو یہاں سے پروفٹ لینا چاہیے ٹارگٹ لینا چاہیے سٹاپ لاؤس کی بات کی جائے تو اکیس بانوے سے اوپر کو دو چار پیپ آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی اگر کینڈل سٹک پیٹرن کے حساب سے کوئی کینڈل سیلنگ کینڈل بنے تو آپ بیس پچپن اور بیس اکیس بانوے والے اگر بیس پچپن کو مارکیٹ نیچے کی طرف بریک کرے یہاں پر کوئی سیلنگ کینڈل ملے تو آپ تیس سے پچاس پیپ کا ٹارگٹ ٹی پی لے سکتے ہیں اس کے بعد مزید مارکیٹ میں بولیش ہوگی مزید مارکیٹ بائی کی طرف جائے گی ایک تو آپ یہ ٹرینڈ لائن دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک دو تین ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن دیکھ رہے ہیں تیسری بار یہاں پر چوتھی اور پانچویں بار جیسی مارکیٹ یہاں پر نیچے کی طرف موف کرے گی تو یہاں پر مارکیٹ نے اوپر بولیش ہو جائے دوبارہ اگر مارکیٹ بیس اکسٹھ پر آتی ہے اور اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کرتی ہے تو کافی زیادہ ایٹی فیصد جانسیز ہیں کہ مارکیٹ مزید بولیش ہو جائے گی بائی کی طرف نکل جائے گی اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی ریورسل کینڈل بائی میں کینڈل ملتی ہے بیس اکسٹھ سے تو آپ مارکیٹ کو بائیس انچاس کی طرف اپنا ٹارگٹ لے کے جا سکتے ہیں نیکسٹ ویک بائیس انچاس اور بیس اکسٹھ اس ایریا میں مارکیٹ کے رہنے کے چانسز ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر اگر اکس پچپن سے نیچے سیلنگ ملتی ہے ایک منٹ ایچ ون میں چلے جائیں ہم ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں اگر ہمیں یہاں پر اس مارکیٹ اس لیول کو بریک کر جاتی ہے اکس پچپن والے کو تو یہاں سے سیلنگ ملے نا تو سیلنگ لینی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اور تیس سے چالیس پچاس پپ لینے چاہیے سیلنگ میں اور مزید جیسے ہی مارکیٹ بیس اکسٹھ والے گھر سے بیس اکسٹھ والا لیول جو ہے یہاں پر نیچے کی طرف آ جاتی ہے تو وہاں پر کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ نے دوبارہ بولیش ہو جانا ہے کیونکہ بائی کا ٹرینڈ جال رہا ہے مارکیٹ میں یورو یو ایس ڈی بولیش بائی میں ٹرینڈ جال رہا ہے بیس اکسٹھ والے لیول سے آپ کو ٹرینڈ لائن بھی اوپر کی طرف دکیل دے گی اوپر بائی کی طرف جانا ہوگا آپ کو اور جو بیس اکسٹھ والا سپورٹ جو لیول کام کرے گا وہ بھی آپ کو دوبارہ ہی بائی میں مارکیٹ کو واپس اوپر کی طرف بولیش کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کو بائی میں کینڈل ملتی ہے جیسا کہ یہ آپ کینڈل دیکھیں اس کینڈل کو واج کریں ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی کینڈل ملے یا کوئی انگلفنگ کینڈل بنے مارکیٹ میں تو اب ضرور سے باہر میں آڈر پلیس کریں پھر آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا اگر تو دیکھیں اگر تو ہمیں یہاں سے مل گی ٹریڈ یہاں سے کوئی مارکیٹ آئی تو ہمیں دوبارہ یہاں سے ٹریڈ مل گی اس لئے ایریا سے تو ہمارا جو سٹوپلوس ہوگا یہاں پر ہوگا اس سیریہ میں ٹھیک ہے جس کی ویلیو تو راؤنڈ آباؤڈ آپ کے جو پپس بنیں گے سکسٹی پپس سٹوپلوس بنے گا اور ٹارگٹ آپ کا یہ آپ چیک کریے گا ریوارڈ جو ہے ڈبل بنے گا یہاں پر اگر ہمیں ملے تو ون ون سکسٹی ون ففٹی ون سکسٹی پپس آپ کے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ انیس انانویں ون ون پوائنٹ ون نائن ایٹ نائن یہ والا سٹوپلوس لگائیں اس کے نیچے تو بھی چلے گا پٹ اگر آپ کو یہاں پر کوئی ریوارڈ کینڈل ملے مزید اکیس پچپن سے سیلنگ بنتی ہے نیچے کی طرف بریک کریں اور بیس اکسٹ سے آپ کو بائی کی ٹریڈ ملے اگر کوئی بائی میں کینڈل ملے تو آپ اس کو بائی سنچاس کی طرف اس کا ٹارگٹ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ اوپن ہوتے ہوئے نیچے کی طرف موو کرے گی ٹھیک ہے اگر بیس اکسٹ کو ٹچ کرتی ہے تو ریوارڈ کینڈل بنتی ہے تو پھر بولیش ہونا ہے ادر وائز پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا چلتے ہیں کس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ